بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وات کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھ لے جب بھی کوئی نمازی حالت نماز میں ربید الجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے وہ حالت قیام میں اللہ جللہ وعالی سے دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہے دو چیزوں کا عہد کرتا ہے کیا الہی تیری ہی بندگی کرتا ہوں یعنی تیرے سوا میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور نہیں کروں گا اور تجھ ہی سے استعانت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں تجھ ہی سے مانگتا ہوں تجھ ہی سے مانگوں گا یہ وہ وعدہ ہے جو ہر نمازی ہر نماز میں حالت قیام میں اپنے رب جلال وعالی سے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چجدت بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَعَنْتَ فَسْعِنِ بِاللَّهِ اے لڑکے جب بھی سوال کر تو اللہ سے کر جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرنے والے مسلمان کہلوانے والے جو اللہ جلال وعالی کو چھوڑ کر خالقِ کائنات کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں ان سے مانگتے ہیں انہیں آوازیں دیتے ہیں ان سے ڈریکٹ مباشرتن دعائیں کرتے ہیں پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم درگاہوں والوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کی آگے اب آپ لوگ میرے بھائیوں خود مشاہدہ کریں کہ کس طرح یہ لوگ اللہ جلال وعالی کو چھوڑ کر غیرو کو پکار رہے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں ان کے نام کی دعائیں دے رہے ہیں میرا بگڑا وقت سوار دو میرے بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے سلوال الحبید اچھ پر رہا بھرمائے میرے بھائی ہیں میرا دل بڑا ہوا ہے ان کو ان کو قلب کر دے ان کو شباہ لے دے ان کو تندرسی دے دے ان کے بچے بڑے پریشان ہیں ان کے دار والے پڑے پریشان ہیں پچان سال تک سلطار آپ کی جامرہ جوٹا رہا آپ کے دربار کی دیواروں کو جوٹا رہا سلطار رہا بھرمائے سلطار آپ کی جادر پر رہا بھرمائے میں آپ کے دربار کرتا ہوں میں آپ کے دربار کا مراتی ہوں میں آپ کے دربار کا کتا ہوں مجھ پر محبت ہوئے میری دعاوں کو قبول فٹا لیں میں مہدر کی گھرائیوں دیں وہی جادر کیلئے دعا کرتا ہوں رہا بھرمائے رہا بھرمائے وہ حج میں آ جائے ان کے بیٹوں کو تسلیح ہو جائے اسی گھر والی کو تسلیح ہو جائے اس کی بیٹیاں اے شال حال حد بتاؤں کبھی اوپر کبھی نہیں دے کاغلہوں کی طرح پھر رہیے گے ہمارا والد کو تکسری ہو جائے سلطان آپ بھی جوکرٹ کو چومنے والا ہے پچاس سال تک تو یہاں پر آتا رہا ہے سلطان خاندی کی بیفل جمعاتا رہا ہے سلطان رہے برمائے بددہ حضر حسین کا صدقہ فاطمہ کی دولہ رضی اللہ رضی اللہ رہے برمائے سجھ فرمائے اللہ جلہ وعالانی ومن اضل من من یجع من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم ان دعائهم غافلون اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسو کا پکار ہے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہ دے سکے وہ تو ان کی دعاؤں سے ہے ہی غافل آگے رب ذو الجلال تقدس و تعالی ایسے تمام لوگوں کی باتوں پر رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں فقط بدوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو تم مسلمانوں کی طرف کیوں موڑتے ہو رب فرماتا ہے جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہاں محشر کے میدان میں یہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے آج دنیا میں جو جو جس جس کو جہاں جہاں جیسے جیسے پکار رہا ہے یہ سب کے سب قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان سب کے دشمن بن جائیں گے اور اللہ جلالہ وآلہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا تفصیلاً تذکرہ کیا ہے ہماری ایسی تقاریر موجود ہیں جن کے اندر آپ تفصیلاً سن سکتے ہیں کہ کس طرح ملائکہ انکار کریں گے جنات انکار کریں گے اولیاء انکار کریں گے انبیاء انکار کریں گے سب کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو چھوڑ کر پکارنا رب جلال تقدس وآلہ نے ایسے ہی لوگوں کی بابت سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہی ما یملكون من قتمیر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ ایک قتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں ان تدعوہم لا يسمعون دعاکم ولو سمعون مستجابون لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم فرمایا کہ تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن تمہاری ان پکاروں کا دعاؤں کا انکار کر دیں گے آج یہ لوگ جس طرح خواجہ کو پکار رہے ہیں خواجہ سے مانگ رہے ہیں ربید الجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ تو قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے اللہ جلالعالہ ایسے ہی لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے دھر کے بیکاری ہو ربید الجلال ہی غریب نواز ہے ساری خلق کو جلہ وعالی عطا کرنے والا وہی جلہ وعالی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے تقدس و تعالی ربید الجلال تقدس و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ حی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ کمال حیات کی صفت سے متصف ہے ایسی حیات جسے کبھی عدم لاحق نہیں ہوا نہ ہی اسے زوال لاحق ہوگا ہوا الاول والآخر قل من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کے ذل جلال والاکرام تقدس و تعالی وہ ایسی کمال حیات سے متصف ہے جلہ وعالی القیوم وہ جلہ وعالی قائم ہے خود قائم ہے اور پوری خلق کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ قائم رہنے کے لئے کسی کا محتاج نہیں نہ عرش کا محتاج ہے نہ حاملین عرش کا محتاج ہے نہ آسمانوں کا محتاج ہے ساری خلق قائم رہنے کے لئے اسی ہی کی محتاج ہے وہ جلہ وعالی قیوم ہے خود قائم ہے بے نفسی اور پوری خلق کو جلالعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہیں یہ آسمان اور زمین قائم ہیں اسی ہی کے حکم سے قائم ہیں اللہ جلالعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ایسے لوگوں پر رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِن ظَاہِرِ ارشاد فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ لوگ اپنے گمانے باطل میں جن کو پکارتے ہیں اللہ جلالعالیٰ کو چھوڑ کر یہ اس کائنات میں کسی شے کے مالک نہیں ہیں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں ربِ ذُعُلْ جلال تقدس و تعالیٰ فرماتا ہے مالک نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ ان کا کسی شے میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے ملکیت تو دور کی بات ہے ان کی کسی شے میں شراکت بھی نہیں ہے ان کی کسی شے میں شراکت بھی نہیں ہے شراکت تو دور کی بات ہے جو اس کائنات کا مالک ہے خالق ہے مدبر ہے رازق ہے یہ اس کے مدتگار بھی نہیں ہیں اللہ جل وعالی کسی کا محتاج نہیں قل الحمدللہ اللہ 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 لم يتخذ ولد ولم يكن لہو الشریق في الملک ولم يكن لہو والی من الظل وکبره تکبیرا